نمسکار میں الفنا میرے چینل پیاری بیٹی آرانی میں آپ سب کا سواگت ہے کیسے فرنڈز آپ سب امید ہے کہ اچھے اور سوست ہوں گے اور سوست رہنے کے لیے ہمیں کن کن باتوں کو دھیان رکھنا چاہیے ایسے بھوجی پدارت کھانے چاہیے جس سے ہم بلکل سوست رہیں تو آج فرنڈز میں آپ کے لیے لائی ہوں بلکل الگ ریسپی سائد آپ اسے پہچانتے ہوں یا کچھ لوگ نہ جانتے ہوں تو فرنڈز اسے کہیں کہیں کونچ کہتے ہیں کہیں کہیں کیوانچ کہتے ہیں اور یہ سبجی تھوڑا سا درد لف سبجی ہے لیکن آپ کو ملے فرنڈز تو آپ اس کی سبجی جرور بنائیں اور کھائیں اور جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈال میں ایک ساتھ گچھے میں فل اس میں لگتے ہیں اور دیکھنے میں یہ سبجی بہت اوپر سے ایسا لگتا ہے کہ بلکل کالی کالی سبجی ہے لیکن اس کو جب ہم ساف کر دیں گے تو یہ بلکل ہری نارمل سیم جیسے لگے گی مٹر جیسے لگے گی اور اس میں آئرن بلکل پرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے بھرپور ماترہ میں جنہیں آئرن کی کمی ہے وہ اس کی سبجی جرور بنا کے کھائیں ویسے تو اس کا اچار بھی بنتا ہے کئی ساری ریس بھی بنتی ہے لیکن آج فرنڈز آپ کو ہم اس کی سبجی بنا کے دکھائیں گے اور اتنی کم مسالے میں یہ سبجی بنیں گے کہ سچ میں کوئی کھا کے نہیں بتا پائے گا کہ یہ سبجی کس کی ہے کون سے سبجی سے یہ سبجی بنائی گئی ہے جو ایک آدھ بار کھایا ہوگا وہ ہی بتا پائے گا تو کتنا سندر یہ فل ہے یہ سبجی ہے کہ پرکریت نے کتنی سندر سندر چیزیں بنا کے رکھی ہیں لیکن ہم آپ آج کل باہر کھانے کا جو چلن ہو گیا ہے زیادہ تر لوگ باہر کھاتے ہیں باہر کی چیزیں مانگا کے کھاتے ہیں نہ تو وہ اتنے اچھے مسالوں سے پیور مسالے سے بنائے جاتے ہیں نہ اتنی صاف صفائی سے بنائے جاتے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے ہم اس کو ایک برطن میں پانی لیں گے اور پانی لے کے اس کو رگڑ رگڑ کے دھونا ہے دیکھیں جب ہم دھو رہے ہیں تو کتنا بڑھیاں یہ صاف ہو گیا ہے ایک دم گرین گرین پہلے کالا کالا لگ رہا تھا وہ ایک کور رہتی ہے پتلی سے پتلے پتلے ریسے جیسے رہتے ہیں وہ اس طرح سے اس کو رگڑ کے ساف کر دیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو چھونے سے بہت خجلی ہوتی ہے لیکن فرنڈز بلکل بھی خجلی نہیں ہو رہی ہے ہم تو اس کو ساف کر رہے ہیں اگر آپ کو لگے تو آپ تھوڑا سا ہاتھوں میں نیبو لگا سکتے ہیں یا سرسو کا تیل لگا سکتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہم نے کچھ بھی نہیں لگایا تھا بس اس کو ہاتھوں سے ساف کرنا اور دونوں سائٹ سے تھوڑا تھوڑا کٹ لگا دینا ہے لیتے سمیں دھیان رکھنا ہے کہ جو بلکل دانے دار ہوں بڑے بڑے بیج ہوں اگر ملائم بھی ہے تو اسے بھی لے سکتے ہیں اور میں چھیل رہی ہوں میری بیٹی چھوٹی والی تو ساتھی رہتی ہے وہ بھی لحسن چھیلنے کا پورا پریتن کر رہی ہے تو پوری یہ جو کیوانچ ہے فرنڈز اس طرح سے ساف کر لیں گے اور آئرن بہت ہوتا ہے اس میں یہ دھیان رکھیں تو اگر آپ ہو سکے تو اس کو لوہے کی کڑاہیم بنا سکتے ہیں نہیں تو آپ کسی برتن بنا سکتے ہیں اس کو ہم نے دھو لیا ہے اور تین ٹماتر دو پیاج اور تھوڑا سا لہ سن لیا ہے مسالے کا یوج بہت کم کریں گے اس کو بنانے کے لئے ایک برتن میں ہم نے رکھ دیا گرم پانی اور اس میں اس کو ڈالیں گے اور ڈال کی اس کو اُبالیں گے آپ اس کو کوکر میں بھی اُبال سکتے ہیں کسی بھی برتن میں اُبال سکتے ہیں ہم بھگونے میں اُبال رہے ہیں ہاتھوں سے تھوڑا سا آپ ٹچ کر لیں کہ اچھی طرح سے بڑھیاں اُبلا ہونا چاہے ایسا نہ ہو کہ کچھا رہے خوب اچھا اُبلا رہے گا تب ہی اس کی سبجی بہت تیشٹی بنے گی یہ دیکھیں ہم نے اس کو اُبال کے اس کو چھان لیا ہے ایک برتن میں جس میں جو اس میں ایکسٹرہ پانی ہے وہ نکل جائے اور جو ہم نے پیاج اور ٹماٹر لیا تھا لہسون لیا تھا اور ادرک بھی لیا تھے اس کو ادرک لہسون اور پیاج کا پیشٹ بنائے ہیں اور ادھر صرف ٹماٹر اور اکات میرچ ڈال کی ہم نے اس کو پیشٹ بنا لیا ہے اور ادرک کا پیشٹ تھوڑا سا دردرہ بنانا ہے اب یہ فرنڈ سنڈی ہو گئی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس طرح سے ایک لینا ہے اور اس کو چھیلنا ہے کتنا بڑھیاں اوپر سے چھلکا پتلی پتلی لیئر اس کی نکل جا رہی ہے اوبالنے کے بعد ہی چھیلنا ہے دھیان آپ کو یہ رکھنا ہے یہ نہ کریے گا آپ کی پہلے آپ چھیل لیں پھر اس کو اوبالیں نہیں جب یہ اوبال لے گی اوبالنے کے بعد تھنڈا ہونے پر بھی اس کا چھلکہ اس طریقے سے نکلے گا اس بات کا آپ ضرور دھیان رکھیں کہ اوبال کے ہی اسے ہمیں چھیلنا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے چھیل دیا ہے اور دونوں سائٹ کے جو کنارے والے ریسیں ہیں اس سے بھی نکال دیں گے اب اسے ہم پھوڑ کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر کتنے سندر چھوٹے چھوٹے بیج ہیں اور بیج کے اندر ایک ہلکی پتلی لیئر ہوتی ہے اگر جب یہ سکت رہتا ہے تو اس سے بھی اس طرح سے نکال دیں گے تھوڑا سا سکت ہوتا ہے یہ یہ دیکھیں اوپر سے بھی ہم نے چھیل دیا اندر سے بھی چھیل دیا اور بہت ہی سوپٹ اور اچھی سبجی اس کی ہم بنا کے آپ کو بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں دیکھیں کیسے اس بیج کو کور کیا گیا ہے کتنی سیفٹی سے کتنا سندر پرکت نے اس کو قید کر کے رکھا ہے موتی جیسے ایسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں نکال کے جو بیج کی لیئر ہوتی ہے اس سے نکالنا ہے یہ بات آپ دھیان رکھیں جب اُبھالیں تو اس طریقے سے نکال دیں تھوڑا سا سکت ہوتا ہے تو کھانے میں کم اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں نکال دیں گے اور نکالنے کے بعد اپنے حساب سے جو بھی آکار پسندو چھوٹا بڑا آپ کٹ سکتے ہیں لیکن بہت باریک نہ کٹیں کیونکہ اُبلا ہوا پہلے سے ہے اور باقی پورا جو یہ کیوانچ ہے اس کو ہم اس طرح سے چھیل دیں گے باقی بھی اسی طریقے سے کرنا ہے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے کم ٹائم میں ویسے گھر میں جن کے دو لوگ تین لوگ ہیں تو ایک نے اُبال لیا دوسرے کو دے دیا دوسرے نے ساف کر لیا پہلے کھانا اسی طریقے سے بنتا تھا کسی نے تھوڑا سا کام کیا کسی اور نے اور تھوڑا سا کام کیا تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے چھیل کے رکھ لیا ہے جب بھی کھانا بنائیں تھوڑا سا ٹائم دے کے کھانا بنائیں دہر کے ساتھ بنائیں اور کڑاہی ہم نے رکھ دیا گرم ہونے کے لیے اور اس میں ہم نے ڈال دیا سرسو کا تیل اور چار سے پانچ لانگ چار پانچ کالی میر اس کو ہم دردرہ کوٹ لیں گے اور تیل میں ایک چھوٹا چمچ جیرہ ڈالیں گے اور جیرہ کا تڑکہ لگانے کے بعد اس میں ایک پتہ تیز پتے کا ڈالیں گے اور تیز پتہ ڈالنے کے بعد جو ہم نے لانگ اور کالی میرچ پیس کے رکھی تھی دردرہ اسے بھی اس طریقے سے ڈالیں گے اور ڈال کے پکائیں گے کیونکہ لانگ اور کالی میرچ جب ڈالتے ہیں تو اسے سبجی کا ٹیسٹ بلکل دوگنا ہو جاتا ہے اور جو ہم نے پیشٹ بنا کے رکھا تھا ادرک لہسن اور پیاج اسے بھی تیل میں ڈالیں گے اور ڈال کے اس طریقے سے بھونیں گے تھوڑا سا دھیمے دھیمے آنچ میں مسالوں کو بھوننا ہے اس بات کا آپ دھیان رکھیں تو پیاج ہماری بھونی ہی رہی ہے تب تک ہم اب سبجی کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو فرنڈز ہم نے ایک چھوٹا چمچ حلدے لیا ہے ایک چھوٹا چمچ دھنیا پاورڈر اور ایک چھوٹا چمچ لال میرچ پاورڈر بہت زیادہ مسالوں کا یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا اگر زیادہ مسالوں کا یوز کر دیں گے اور سبجی ہے گون کے لیے فائدے کے لیے بناتے ہیں تو مسالوں کا یوز کم کریں پیاج بھون گئی تھی تو اسی میں ہم نے تھوڑا سا ٹیمٹر کا جو پیشٹ بنا کے رکھا تھا دو ٹیمٹر ٹیمٹر کا اسے بھی ڈال دیں گے اور ڈال کے اسے بھی بھوننے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہماری اچھی گریوی تیار ہو جائیں اور اسی مسالے میں جو ہم مسالہ تیار کر رہے تھے ایک چمچ گرم مسالہ یا جو بھی سبجی مسالہ آپ ڈالتے ہیں اسے ڈال سکتے ہیں ڈال کے تھوڑا سا پانی سے اس کو ملائیں گے جس سے مسالے ہمارے اچھی طریقے سے فول جائیں پیاج والا جو پیشٹ تھا وہ بھی کافی بھون گیا تھا تو مسالہ ہم اسے میں ڈال دیں گے ڈال کے اس کو دھیرے دھیرے آنچ میں پکائیں گے اور تب تک اسے پکانا ہے جب تک کڑاہی میں چاروں طرف تیل نہ آ جائے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑیاں مسالہ بن کے تیار ہو گیا کلر بھی بہت اچھا ہے اور ساتھے ساتھ ٹیسٹ اس کی خسپو بہت اچھی ہے تو یہ دیکھیں پورا چاروں طرف سے تیل جو ہے الگ ہو رہا ہے تو اب ہم یہ جو ہم نے کیوانچ رکھی تھی اسے اس کو ڈالیں گے اور ڈال کے اس کو تھوڑا سا ملائیں گے خوب ملانا ہے فرنڈ جس سے پورا مسالہ ایک سار ہو جائے اور یہ سبجی بڑیاں بنیں اور گیس کی آنچ تھوڑا سا کم رکھ دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل دھیمے دھیمے آنچ میں اس کو ہم چلائیں گے اور تھوڑا سا اس طرح سے جب یہ سبجی نیچے ہلکی ہلکی لگنے لگتے ہیں یہ دھیان رکھیں زیادہ جلنے نہ پائے دھیرے دھیرے آنچ میں بنائیں گے تو اسے سبجی بلکل سوندھا بناتا ہے دیکھیں کتنی بڑیاں سبجی بنی ہوئی ہے کتنی اچھی ہے اسے آپ دال چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کسی بھی کھانے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک اپنے سوادہ نسار جتنا آپ کم زیادہ پسند کرتے ہیں گیس کی آنچ دھیرے رکھیں اور بھونجیا سبجی تھوڑا سا اس کو بھوننا ہے بھوننے سے کیا ہوگا کہ اس سبجی ہماری بلکل سوندھی بنے گی تیشٹی بھی اور دو تین منٹ کے لئے ڈھککن لگائیں گے اور ڈھککن لگا کے اس کو نکالیں گے پھر سے چلائیں گے پھر چلانا ہے اس کو اور اب پھرنٹس اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ گرم مسالہ ہم نے پہلے نہیں ڈالا تھا اب جب سبجی ہمیں اتارنا ہے تب ہم اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے ڈال کے ملائیں گے اور ملا کے تو چلا کر ڈھککے رکھ دیں گے تو سبجی ہماری بن چکی ہے ایک دم تیار ہو چکی ویسے تو اس کی ہم رسے والی سبجی بھی بناتے ہیں سوکھی بھی بناتے ہیں تو بہت ساری سبجیاں تو ہم آپ کے ساتھ سیئر کرتے ہیں تو اگر اس بھی آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ کہاں اسے کیا کہتے ہیں اور آپ کہاں اسے کس طریقے سے بناتے ہیں تو سبجی بن چکی ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کی ہیں ان کا بہت بہت دھنیوات جنہوں نے نہیں کیا ہو وہ کر لیں جس سے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور دیکھ کے ہی لگ رہا ہے کہ سبجی کتنی سوادشت اور ٹیشٹی بنی ہوئی ہے تو آپ بھی فرنڈ سے ایک بار بنائیے اپنے بچوں کے لئے گھر میں فیملی میمبر کے لئے بنے رہیے دیکھتے رہیے ملتے ہیں نیکس ٹائم کسی نئے ریس پی کے ساتھ ہمارا چینل دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت دھنیوات